موسیقی بائیس رن اور سٹرائک پر کھڑے تھے سنجو سیمسن پھر کیا کچھ ہوا آخر کیسے سنجو سیمسن نے اپنے ویس پھڑک بھلے بازی سے دھونی کی یاد دلائی اس میچ کی پوری ہائی لائٹ اور انتیم اوہر کا پورا رومانچ ویستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ سنجو سیمسن کے اس خطرناک بھلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جہاں دوستو اس میچ میں ٹیم انڈیا کے کپتان کیل لاہل نے ٹوڈ جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر زمبابی کے ٹیم کو پہلے بھلے بازی کرنے کا نہیں ہوتا دیا اب اس میچ کی شروعات ہوئی زمبابی کی طرف سے سلامی بھلے باز کے طور پر انوسنٹ کیا اور کائٹنو بھلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں دوستو پہلی اوہر میں کائٹنو نے ایک قرارہ چوکا جڑ دیا اس کے علاوہ تیسرے اوہر میں کائٹنو نے ایک اور بہترین چوکا جڑ دیا کائٹنو بہترین بھلے بازی کرتے ہوئے چوکے جڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن دوستو چھٹے اوہر میں ٹیم انڈیا کو سفلتہ دلانے کا کام محمد سراز نے کیا جہاں اس اوہر میں سراز نے بہترین گنبازی کرتے ہوئے انوسنٹ کیا کو چھے رن کے وقتیگت سکور پر آؤٹ کر کے پویلین بھیج دیا لیکن دوسری طرف کائٹنو کی بہترین بھلے بازی جاری تھی جہاں دوستو دس اوہر کے پاور پلے میں زمبابی کی ٹیم ایک وکٹ کے نقصان پر اکتالیس رن بنا چکی تھی باراوی اوہر میں کائٹنو نے خطرناک بھلے بازی کرتے ہوئے اوہر میں تین چوکے جڑ کر کھل چودہ رن بھٹور لیے لیکن دوسری طرف چودہ بھی اوہر میں اکشر بٹیل نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے ویسلی کو محض انیس رن کے وقتیگت سکور پر آؤٹ کر کے پویلین بھیج دیا اس کے لئے دوسری طرف کائٹنو کی لگاتار دھواندار بھلے بازی جاری تھی جہاں دوسری طرف کائٹنو نے اکیویس پہ اوہر میں ایک بہترین چوکا لگا کر اپنا اردشتک بھی پورا کر لیا تھا اردشتک پورا کرنے کے بعد کائٹنو کافی بہترین بھلے بازی کرتے ہوئے جم کر چوکے چڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے دوسری طرف دوستو ویلیمز بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے جہاں دوستو ان دونے ہی خلاریوں کی بھی شتکی ساجداری پوری ہو چکی تھی جہاں دوستو اکتیس پہ اوہر میں چھے رن کے ویکتیگت سکور پر آؤٹ کر کے پاویلین بھیج دیا وہیں دوستو اب سینتیس پہ اوہر میں اکشرا پٹیل نے ایک بار پھر سے بہترین گین بازی کرتے ہوئے سکندر رضا کو بھی چار رن پر آؤٹ کر کے پاویلین بھیج دیا لیکن دوستو اسی اوہر میں ویلیمز کے بلے سے ایک گگنچنبی چھکا اور ایک بہترین چوکا دیکھنے کو ملا لیکن دوستو انچالیس پہ اوہر میں شاردل تھاکر نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو سفلتہ دلائے جہاں دوستو خپتان ریجیس چاکب وا ماترہ گیارہ رن بنا کر پاویلین لوڑ گئے اس کے لئے دوستو دوسری طرف ویلیمز کے بلے سے بہترین چوکے دیکھنے کو مل لہے تھے لیکن دوستو چھالیس پہ اوہر میں محمد سراج نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے ویلیمز کو بھی آؤٹ کر کے پاویلین بھیج دیا جیت کے لئے 308 رنوں کا لکش رکھا جہاں دوستو اس لکش کا پیچھا کرنے کے لئے ٹیم انڈیا کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر شکر دھون اور شبمنگل کی جوڑی بلے بازی کرنے کے لئے میدان پر اترے لیکن دوستو پہلی ہی اوہر میں ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا لگا جہاں دوستو شبمنگل بینا کھاتا کھولی ہی پبیدین لوڑ گئے لیکن دوستو دوسری طرف شکر دھون کے بلے سے تیسری ہی اوہر میں دو قرارے چوکے دیکھنے کو ملے شکر دھون کافی بہترین بلے بازی کرتی ہوئے چوکے بٹو رہے تھے تو کہیں پر دوستو اب نووی اوہر میں عشان کشن نے خطرناک بلے بازی کرتی ہوئے ایک کے بعد ایک دو گگن چمبی چھکے اور ایک بہترین چوکا جڑ دیا جہاں دس اوہر کے پاور پلے میں ٹیم اڈیا ایک وگٹ کی نقصان پر 38 رن بنا چکی تھے اب دوستو شکر دھون اور عشان کشن کی بیچ اچھی ساجداری پنپتے ہوئے نظر آ رہی تھے سولابی اوہر میں شکر دھون نے ایک بار پھر سے دو قرارے چوکے جڑ دیا ان دونے ہی خلاڑیوں کی بیچ اردشت کی ساجداری پوری ہو چکی تھے دوسری طرف دوستو 22 بے اوہر میں عشان کشن نے ایک بہترین چوکا لگا کر اپنا اردشت تک بھی پورا کر لیا تھا 25 بے اوہر میں عشان کشن نے ایک چکا اور ایک بہترین چوکا جڑ دیا عشان کشن کافی اکرمک بلے بازی کر رہے تھے دوسری طرف 29 بے اوہر میں شکر دھون کے بلے سے بھی دو قرارے اور گگنچم بھی چکے دیکھنے کو ملے ان دونے ہی خلاڑیوں کی بھی شکر دھون کی بھی ساجداری پوری ہو چکی تھے اور بھاتی ٹیم کافی تیجی سے رن بھٹورتی ہوئے نظر آ رہی تھے لیکن دوستو 34 بے اوہر میں ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا لگا جہاں دوستو شکر دھون 19 رنوں کی بہترین پاری کھل کر پویلین لوڑ گئے لیکن دوستو دوسری طرف عشان کشن کی دوہ دار بلے بازی جاری تھی جہاں دوستو 49 بے اوہر میں عشان کشن نے ایک کے بعد ایک دو قرارے چھکے جڑ دیئے اس کے علاوہ اگلی ہی اوہر میں عشان کشن نے ایک بہترین چوکا لگا کر اپنا شتک بھی پورا کر لیا لیکن دوستو اس کے بعد اگلی ہی اوہر میں ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا لگا اور عشان کشن بھلی 115 رنوں کی بہترین پاری کھل کر پویلین لوڑ گئے جہاں دوستو میدان پر اب کیل لاہل اور دیپک خوڑا کی جوڑی موجود تھی لیکن دوستو ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا لگا جہاں دوستو 49 اوہر میں دیپک خوڑا بھی ماتر دو رن بنا کر پویلین لوڑ گئے جہاں دوستو 40 اوہر میں ٹیم انڈیا چار وکٹ کی نقصان پر 233 رن بنا چکی تھی میدان پر اب کیل لاہل اور سنجو سیمسن کی جوڑی موجود تھی جہاں دوستو سنجو سیمسن نے آتی ہی ایک کے بعد ایک دو قرارے چھوکے جڑ دیئے لیکن 42 اوہر میں ٹیم انڈیا کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا جہاں دوستو کیل لاہل بھی ماتر 20 رن بنا کر پویلین لوڑ گئے اس کے لئے دوستو 44 اوہر میں سنجو سیمسن کے بلے سے ایک بار پھر سے گگن چمبی چھکا دیکھنے کو ملا جہاں 45 اوہر میں ٹیم اڈیا پانچ وکٹ کے نقصان پر 260 رن بنا چکی تھی جہاں بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے 30 گیندوں میں 48 رنوں کی ضرورت تھی میدان پر موجود تھے اکشر پٹیل اور سنجو سیمسن جہاں دوستو 40 اوہر میں سنجو سیمسن نے ایک گگن چمبی چھکا اور ایک بہترین چوکا جڑ دیا اس کے لئے اگلی ہی اوہر میں سنجو سیمسن نے ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے جڑ دیا جہاں دوستو سنجو سیمسن کافی وسپڑک بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت کے قریب لے جاتی ہوئے نظر آ رہے تھے دوسری طرف اکشر پٹیل کے بلے سے بھی چوکے دیکھنے کو مل رہے تھے اب دوستو 48 پر اوہر میں سنجو سیمسن نے ایک گگن چمبی چھکا لگا کر اپنا اردش تک بھی پورا کر لیا تھا یعنی کہ ٹیم انڈیا کو جیت کے لئے آخری کے 6 گیندوں میں 22 رنوں کی ضرورت تھی شٹرائک پر موجود تھے سنجو سیمسن جہاں دوستو پہلی ہی گیند پر سنجو سیمسن نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک گگن چمبی چھکا جڑ دیا یعنی کہ ٹیم انڈیا کو جیت کے لئے آخری کے 3 گیندوں میں 10 رنوں کی ضرورت تھی جہاں دوستو چوتھی گیند پر سنجو سیمسن نے ایک بہترین چوکا جڑ دیا تو وہیں پر پانچویں گیند پر سنجو سیمسن نے دو رن لیے بہتی ٹیم کو جیت کے لئے آخری گیند پر چار رنوں کی ضرورت تھی ایسے میں سنجو سیمسن نے آخری گیند پر چھکا لگا کر دھونی کی انداز میں ٹیم انڈیا کو جیت دی رائے ایسے میں دوستو سنجو سیمسن نے ویسپوڑک بلے بازی کرتے ہوئے 6 سی رنوں کی بہترین پاری کھلیے تو ایسے میں وارم اپ میچ میں سنجو سیمسن کے دوارہ کیا گیا یہاں پردیشن کافی سرحانی ہے ایسے میں سنجو سیمسن کے اس بہترین بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے خومنٹ کر کے اس کا جواب ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں